اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میاں سید دواخانہ سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے انڈکوش کے بارے میں اس سمیں سب سے زیادہ کال نوجوال لڑکو کہا رہے ہیں کہ ہمارے انڈکوش جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں بہت زیادہ لٹک رہے ہیں کہ اس سے کوئی دکھت ہے یا نہیں بھائی دیکھو اس کا لٹکنے کا ہی کام ہے تو اس سے کوئی دکھت نہیں ہے مین جو چیز ہے وہ یہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے اسکندر کیا انڈکوش چھوٹا یا بڑا ہو گیا ہے یا پھر اسکندر پین ہو رہا ہے یا آپ دبا رہے ہیں تو پانی سمیسوس ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یا اسکندر سوجن آ چکی ہے ٹھیک ہے تو رائی ڈش سا آپ کو لال لال سا معلوم ہو گئی یا آپ کا یہ دکھت آ رہی ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اصل میں ایسا ہوتا ہے اگر چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے یا ہم سائی کے لئے گاڑی چلاتے ہیں اور جھٹکے پر یا ہمارے چوٹ لگ جاتی ہے یا ہم کچھ کھیلتے ہیں تو بال وغیرہ لگ جانا یا کوئی ہمارا زیادہ جسم کے اندر زیادہ گرمی پر بڑھ جانا اور ساتھ میں دیکھا جائے تو اگر ہم کچھ زیادہ ایٹیوٹیز کرتے ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں تو اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں اور زیادہ زیادہ تعداد میں کرتے ہیں مطلب کچھ زیادہ ہی اُس سے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں تب بھی یہ دکھت آنا شروع ہو جاتی ہے تو اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے اسکندر ورم وغیرہ آ گیا ہے یا نہیں تو اس کو گوھر سے دیکھا جاتا ہے تو اسی کے لئے ہم آج اپنا نقصہ پیش کریں گے آپ کے آگے تو یہ نقصہ جو ہے اب تک کسی نے نہیں دیا ہوگا یہ پہلا یوٹیوب پہ ایسا نقصہ ہوگا جو میں بتا رہا ہوں اصل میں ایسا ہے اسکندر ہمیں دو چیزوں کا انگریڈینٹس ہے جو ہم اسکندر شامل کریں گے بہت آسانے بنانا آرام سے بنا سکتے ہیں دو انگریڈینٹس ہے ایک تل کا تیل ہے اور ایک تیسو کے پھولے میں ویڈیو اوپر دکھا دوں گے یہ تھوڑے سوکھے ہوئے سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو تیسو کا پھول اور تیل کا تیل دونوں کو برابر ماتبہ میں لے لیں گے اپ 1000% گرام میں لے لیں گے تو تیسو کا پھول کو اور تیل نہیں جو آپ پکا لیں گے اچھا سے جب وہ پک جائے گا تو اتنا پکائیں گے کہ تیتو پھول جو ہے وہ جل جائیں اس کے اندر جب جل جائیں گے تو آپ تیل کے تیل کو بلکل اس سے چھان لیں گے چلنی سے اور چلنی سے چھاننے کے بعد آپ اس تیل کو اتار کے رکھ لیں گے اب آپ کے پاس یہ تیل جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا سو گرام سے بھی آدھا رہ جائے گا تو یہ تیل اتنا قیمتی ہے صرف آپ کو یہ کرنا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے ہلکا سا گنگونا کرنا ہے تیل کو کرنے کے بعد زیادہ گرم مات کرنا ہے اس پر گرم چیز نہیں لگا جائیتی ٹھیک ہے ان کوشکوں پر تو آپ کو ہلکا سا گنگونا کرنا ہے گنگونا کرنے کے بعد اپنے پیسٹریز کی جو تیلی ہے اس پر مساج کریں گے بہت ہلکی ہاتھ سے ٹائٹ ہاتھ سا مساج نہیں کریں اور لنگوٹ بان کر آپ لیڈ جائیں گے اور اگر آپ نہیں لنگوٹ بان سکتے رات کو اگر آپ کو نائٹھول وغیرہ کی دکھتے تو لنگوٹ باننے کی ضرورت نہیں ہے اگر نائٹھول نہیں ہوتا تو آپ لنگوٹ بان سکتے تو آپ ہم نے تھیلی پہ اچھے سا مساج کریں گے کم سے پانچ منٹ کے تو مساج چلے گی ہلکے ہاتھ سے اور مساج کرنے کے بعد آپ کو لیڈ جانا ہے بس آپ کو یہ کرنا ہے آپ اس کا ریجرٹ سات دن کے اندر دیکھیں گے اور دوسری چیز یہ سمجھ دیئے چھوٹا بڑا پن وہ ختم نہیں ہوگا اس کے نئے دبائی ہوتی ہے اگر آپ کو چھوٹا بڑا پن زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کے دبائی چلے گی اس کے لئے آپ ہم سے سمپک کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ مفید یہ نقصہ ہے اور باقی استعمال کریں اور دوسروں کو بتائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا السلام علیکم اللہ حافظ